گلے ملتے ہوئے اور خانسی نزل زکام والے کو نماز میں کھڑے ہوا دیکھا نماز یہاں سے چھوڑ کر مسجد سے اس کو میں باہر نکال کر پھر نماز پڑھاؤں گا ورہا نماز نہیں پڑھاؤں گا آپ لوگ احتیاط ہی نہیں کر رہے ہیں الزام ہمیں دیتے ہیں ڈاکٹروں کو دیتے ہیں ڈاکٹر اپنی جان جہنے ان کی عذاب میں آئی ہوئے مر رہے ہیں ڈاکٹر ان کو ونٹی لیٹر نہیں مل رہے ہیں آپ لوگوں نے کھیل بنایا ہوئے کرونا کو بھائی کرونا ختم ہونے والی چیز نہیں ہے پانچ سال تک ختم نہیں ہوگا یہ آپ کو میں بتا دوں لکھ کر دے رہا ہوں میں آپ کو یہ چلے گا ایسا ہی جب آپ سبزی کی دکان پر جا سکتے ہیں آپ سپر مارکٹ جا سکتے ہیں مسجد بھی آئیں جمعہ پڑھیں نماز پڑھیں ڈسٹینس ختم کریں نماز کے فوراں بار ڈسٹینس پیدا کر لیں سنت نفل پڑھنی ہے پیشے چلے جائیں جگہ بدل لیں اسی جگہ پر نماز نہ پڑھیں دوبارہ یہ ایک کام تو یہ کریں ہاتھ نہ ملائیں ماس کا استعمال لازمی کریں ہر کوئی اپنے پاس رکھیں باہر سے لگا کر آئے نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کو اتارنا ہے تو اتار لیں لیکن نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اگر آپس میں سامنے کھڑے ہوئے بات کرنے ہیں بغیر ماس کے کوئی بات نہیں کرے گا اگر کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف بیان بھی ہوگا اس کے نام لے کر پھر سب طریق کیا جائے گا عزت بہت ہو گئی ہے آپ لوگوں نے مجھے بیزت کر کر کے تنگ کر کے رکھ دیا ہے اب نہیں اب میں آپ کو بیزت نہیں کروں گا اب میں آپ کو سکھاؤں گا دین پر عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ حکومتی اقامات پر عمل کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں بھی آتا ہے کرانا اور اگر اب میرے خلاف کسی نمازی یا کسی نے بھی کوئی درخواست یا کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں نے وکیل سے بات کر لی ہے پورے خاندان کو انشاءاللہ تعالی کی نسلوں کو تڑپاؤں گا قانون بھی استعمال کروں گا اور وظیفے پڑھ کر اس کی نسل کے لیے بددعائیں بھی کروں گا اس لیے کہ میں بہت تنگ آ چکا ہوں آپ لوگوں کی ان حرکتوں کی ویسے تین مہینے ہو گئے مجھے برداشت کرتے ہوئے بد احتیاطی ختم کرنے کا نام کوئی نہیں لے رہا اب پریس تو کرو جو ڈاکٹر کہہ رہے وہ تو کرو جو علماء کہہ رہے وہ تو کرو اپنے باپ کی بات مانتے نہیں ہو مولیوں پر انگلی اٹھاتے ہو شرم نہیں ہے تو ملگوں کے اندر میں نے کہا تھا ہمارے نائب امام صاحب نے ایک جمعہ کو رمضان میں میں نہیں تھا تھوڑا تھی رکعت لمبی کر دی تو پیچھے دو لوگوں نے کہا کہ آپ کو نماز پڑھا نہیں ہے شرم نام کی چیز نہیں ہے امام کو ایسے کہتے ہو پورا زندگی جس نے قرآن پڑھنے میں علم حاصل کرنے میں لگا دی تمہارے نماز پڑھاتا ہے اس کو تم کہتے ہو نماز پڑھانے نہیں آتی تمہیں تو تہارک اور غسل نہیں آتا کیسے پشاپ کرنے کے بعد کترے پاپ کرتے ہیں اس کا طریقہ تمہیں نہیں آتا پانی نہ ہوتا تو مولویوں کو سکھاتے ہو اماموں کو سکھاتے ہو خدا کے لیے ہاتھ جھوڑ کر میں کہہ رہا میں وزیرِعالی نہیں ہوں کہ کرپشن کر کے ہاتھ جھوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے میں امام ہوں میرا کردار آپ کے سامنے ہے سات سال ہو گئے میری ساری نمازیں سب کچھ کسی نماز میں اگر میں نہیں ہوں تو اس کی کوئنے کوئی شریع عذر ہوتا ہے میرے پاس لیکن وہ عذر آپ پیش کرنا میرا آپ کے کان سامنے نہیں ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں میرا دل صاف ہے مجھے ضرورت نہیں اپنی صفائیہ دینے کی لیکن احتیاط کیجئے عمل کیجئے جمعہ کی نماز بھی مل کر کھڑے ہو کر پڑھئے اور فوراں جدا ہو جائیے دور کھڑے ہو کر سننے تے پڑھئے اور اثر کی نماز سے ماس کا احتمام کیجئے جیم میں رکھ کر لائیے پہن کر لائیے بات کرنی ہو ماس لگا کر پہنیے مجھ سے پنسلہ پوچھنا ہو ایک فٹ دور بیٹھ کر مجھ سے مسئلہ پوچھئے ہاتھ اور ملانے کی اور مجھ سے خیر خیریت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں تو پیش کی معذرت ہے معذرت جزاک اللہ خیر